السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو جی آج صبح کا آغاز ہو رہا ہے صبح کے ناشتے سے عبدالل کے لیے بن رہی ہے پیکابو بریڈ کیونکہ اس کو آج پھر یہی کھانی تھی اور اس کے بابا کے لیے میں شکرکندی سٹیم کر رہی ہوں اور یہ ساتھ ساتھ میں نے چاہے بھی رکھی ہوئی ہے تو صبح صبح بس یہی آپ کو پتا ہے ناشتے کا ہی کام ہوتا ہے جو جو جس کو چاہیے بس بنا کے دیتے ہیں چھٹیاں ہیں تو عبدالل کا ناشتہ تیار ہو گیا ہے اس کو میں نے دے دیا ہے اور اب میں بنانے لگی ہوں اپنا ناشتہ اپنے ناشتے کے لیے میں نے دو سلائس کے اوپر تھوڑا سا دیسی گی لگا کر اس کو میں نے طوے پہ ٹوست کر لیا ہے اور ساتھ میں میں ایک ایک فرائی کر رہی ہوں تو میں ایک جو ہے وہ میں ہاف فرائی نہیں کھاتی میں فل فرائی کھاتی ہوں مجھے ہاف فرائی ایک جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا سپیشلی اس کی یورک اس لیے میں نے ایک کو فل فرائی کر لیا ہے تو ایدھر جی میں نے اپنا ناشتہ بھی تیار کر لیا ہے چائے بھی میری بن گئی ہے تو بس اب چائے بھی ڈالتے ہیں اور پھر ناشتہ کرتے ہیں اور جب شکرکندی میری سٹیم ہو جائے گی پھر میں اپنی ہزبن کو بھی دے دوں گی کیونکہ آج انہوں نے صبح صبح نہ شکرکندی کا ناشتہ کرنا ہے تو میں اس طرح اس کو سٹیمر میں رکھ کے بیس پچیس منٹ کے لیے اچھے طریقے سے سٹیم کر لیتی ہوں تو بڑی مزے کی یہ بن جاتی ہے تو یہاں میرا ناشتہ تیار ہو گیا ہے ادھر جی تقریباً ڈیر بجے کا ٹائم ہے دوپہر کا اور عبدالباہر فٹبال کھیل رہا ہے اپنے دوز کے ساتھ آج تھوڑا سا ویدر اچھا تھا زیادہ سردی نہیں تھی تو آج اس کا فرینڈ آ گیا تھا تو وہ دونوں اب واہر بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں اوپتہ سردی ہیں اوپر سے بچوں کو چھٹی ہیں اور پھر بچی اندر بیٹھ بیٹھ کے بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں اور دوسرا ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں تو پھر نہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس ان کی کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی ہونی چاہیے یہ کچھ کھیلیں تو ادھر آج میں عبدالب کے لیے بنا رہی ہوں جی چکن ڈرم سٹک کیونکہ اس کو یہ بہت پسند ہے تو اس کے لیے میں نے یہ چکن کی لیکس لے لی ہیں سکن کے ساتھ ہی اور اس میں میں نے ون ٹی سپون ڈال دیا ہے لسن ادھرک کا پاودر ون ٹی سپون میں نے سکہ دھنیا ڈال دیا ہے ون ٹی سپون زیرے کا ون ٹی سپون کرش مچیں دوسری پاودر مچیں بھی میں نے ڈال دی ہیں ون ٹی سپون میں نے انین پاودر ڈال دیا ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیا اور تھوڑی سی منکسوری میتھی ڈال کر اب میں اس میں ایر کر دوں گی یہ تھوڑی سی سوسیز جس میں ہے چلی سوس سویا سوس اور ہارٹ سوس ان سب سوس کو ڈال کر تھوڑا سا لیمن نچوڑ کر اور اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر کے اور پھر میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو میرینیٹ کر لینا ہے تو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں تو چکن ہمارا میرینیٹ اب ہو چکا ہے اب میں نے پہن لے لیا ہے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کر یہ جو چکن لیکس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس میں میں نے اس کو پانچ دس منر کے لیے فرائی کرنا ہے تو لیکس میری اچھے طریقے سے فرائی ہو چکی ہیں اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ان کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور تب تک میں نے پکانا ہے جب تک چکن اچھے طریقے سے گل جائے اور پانی بلکل رائے ہو جائے یہاں جی چکن نے پکنا شروع کر دیا ہے اور ہم نے اب اس کا سارا پانی ڈرائے کر لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے اور یہاں پر دیکھیں پانی جو ہے وہ کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے تو ہم نے اس کو مزید تھوڑا سا پکانا ہے صرف اس کا مسالہ ساتھ رہ جائے باقی آپ نے سارا پانی ڈرائے کر دینا ہے یہاں دیکھیں اس طرح سے یہ بلکل ڈرائے ہو گیا ہے اب میں نے اس کو باؤل میں نکال لیا ہے اب اس کو میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی تو یہاں پر چکن جو تھا میرا وہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کو بون سے سیپرٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں میں اتا رہی ہوں آپ کو اسی سے پتہ چل رہا ہوگا کہ چکن اچھے طریقے سے گل گیا ہے اب میں نائف کے اس کا ایک کیمہ بنا لوں گی یعنی چھوٹے چھوٹے اس کے میں نے پیسیز کر لینے ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنا زبدس اس کا میں نے یہ کیمہ بنا لیا ہے اب میں اس کو باؤل میں نکال لوں گی یہ بہت مزے کی بنتی ہیں بچے بہت پسند کرتے ہیں آپ ضرور اپنے بچوں کو بنا کر دیں لنچ باکس میں بنا دیں میں تو عبدالل کو اسی طرح لنچ باکس میں بھی کبھی کبار دے دیتی ہوں وہ بہت ایزی لی کھا لیتا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ آلو بھی گریٹ کر دیا ہے اس کو بائن کرنے کے لئے آپ چاہیں تو اس میں سبز دھنیا پیاز سبز میچیں بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ عبدالل یہ لائک نہیں کرتا اس لئے میں نے اس میں ایڈ نہیں کی تو ساتھ ہی اس کے میں اس میں ون ٹیبل سپون کون سٹاش کا تھوڑی سی کسوری میں تھی تھوڑی سی کریش میچیں اور تھوڑا سانی پاودر بھی ڈال دوں گی اور ان سب کو اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی یہاں پر بیٹر میرا بہت اچھے طریقے سے دے لیں گے پھر ہم اس میں بون رکھیں گے اور بون کو ہم اس طرح سے اس میں رکھ کر دباتے جائیں گے آپ نے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کو بس دبا دبا کر ڈرم سٹک کی شیپ دے لینی ہے یہ بہت ایزیلی بن جاتی ہے یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح سے دباتی جاؤں گی اور یہ کتنی زبدس اس کی یہ ڈرم سٹک کی شیپ بن گئی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے تو میں اسی طرح سے یہ میری ایک بن گئی ہے اور اسی طریقے سے میں اب یہ ساری ڈرم سٹک جو ہے ون بائی ون میں ان کو تیار کر لوں گے تو یہاں پر یہ میری ڈرم سٹک جو ہیں وہ بلکل کمپلیٹ تیار ہو گئی ہے اب ہم ان کو کرتے ہیں فرائی تو اس کے لیے میں نے پین کو چولے پر آئل ڈال کر رکھ دیا تھا آئل میرا گرم ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو کوٹ کرنے کے لیے ایک بھی بیٹ کر لیا ہے تو سب سے پہلے ڈرم سٹک کو ہم ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں گے اور پھر اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا دیں گے یہ بریڈ کرمز بھی میں نے گھر پہ ہی بنائے ہیں میں نے بزار سے نہیں دیئے تو اس طرح اب ہم ان کو ہلکا ہلکا سا ہم ان کو فرائی کر لیں گے ہم نے ان کو زیادہ فرائی نہیں کرنا کیونکہ جو ہم نے بیٹر اس کے اوپر لگایا ہے وہ آلیڈی پکا ہوا ہے تو ہم نے اس کو صرف پہنچ سے دس منٹ تک فرائی کرنا ہے اور آپ نے اس کو میڈیوم ٹو لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہماری جو ڈرم سٹک ہیں وہ فرائی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ان کے اوپر کتنا زبدس براؤن گولڈن سا کلر آیا ہے تو یہ میں آپ کو دوسری بھی نکال کر دکھاتی ہوں یہ بہت زبدس لگتی ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس طرح سے میں ساری فرائی کر لوں گے تو یہاں پر جی ڈرم سٹک ہماری فرائی ہو چکی ہیں میں نے تھوڑے سے کیوکمبر ساتھ میں کاٹ لیے ہیں کیونکہ عبدالل کو یہ بہت پسند ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو ویجیٹیبل ضرور کھانے کے لیے دیں اور یہ میں آپ کو چیک کرواؤں گے دیکھیں کتنی زبدس سی یہ فرائی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی میونیز اور کیچپ وغیرہ رکھ لی ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ